ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کبینہ نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے وہ ہے بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے حالانکہ ایک دن پہلے ہمارے جو نئے وزیر ہیں عماد صاحب نے یہ کہا کہ بھارت سے ہم یہ یہ چیزیں مگوار ہیں اور اس سے پہلے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تجاویز تھیں جس کے تجارت کے وزیر کے انچارج ہیں وہ خود وزیر عظیم ران خان ہیں انہوں نے تجویز بھیجی آج انہوں نے کبینہ کے جلاس کے اندر اس کو منسوخ کر دیا اس فیصلے کو اور یہ سب پہلے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ٹیسٹر لگایا گیا کہ ہم ریکشن چیک کریں کہ جی قوم کا اور یہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اس فیصلے کو پر کیا ریکشن آتا ہے اور اس کے بعد کبینہ یہ کہے کہ جب تک جو ہے پانچ اگست دوزار اندیس والی پوزیشن کشمیر کی واپس نہیں آتی ہم تجارت نہیں کرتے لیکن یہاں پہ بھی سوال ہے کہ اگر بھارت آج پانچ اگست دوزار اندیس والی پوزیشن برقر رکھ دے تو کیا وہ معاملہ حل ہو جائے گا کشمیر کا اور ہم اسے تجارت شروع کر دیں دوزار اندیس سے پہلے بھی مارا موقع یہی تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہلکی ہے بغیر تجارت ممکن نہیں ہے ہم مسئلہ کشمیر کی ہلکی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار اندیس والی پوزیشن واپس آ جائے دیکھیں کل ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی اس کی گونج بھی بہت جگہ سنی گئی اچھی بات ہے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں ایک ٹرانسپریسی آئی ہے انڈیا اور پاکستان کی جو تجارت ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی ہے انیس سو چرانے پچانے میں سکسی تری میلین ڈالر کی امپورٹ کی ہے میں امپورٹ کی بات کروں چیزیں خریدیں نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں چورانویں اشارہ پچاس ملین ڈالر کی خریدیں نائنٹی سکس نائنٹی سین میں دو سو چھے ملین ڈالر کی چیزیں خریدیں میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا سکتا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں ون ففٹی سی ملین ڈالر کی خریدیں 1998-1999 میں آخری جب چلے گئے وہ 145 کی اب آیا مشرف 1999-2000 127 ملین ڈالر پھر اگلے سال مشرف سب پیک پہ آئے 235 ملین ڈالر دوزار ایک دوزار دو میں ایک سو چیاسی پھر اس کے بعد دوزار تین دوزار چار میں تو ایک تین سو پچاسی دوزار چار دوزار پانچ میں پانچ سو اٹھاس اٹھالیس ملین ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹریڈ ہماری چلی آ رہی تھی ایسی ایسی سی کو پوچھتا تھا ابھی بھی آپ کو پتا ہے پبلک کو کوئی پتا نہیں تھا جو ٹریڈ کرتا تھا اس کو پتا تھا انڈیا سے ٹیماتر کتنا آ رہا ہے انڈیا سے فوڈ آئیٹم کتنی آ رہی ہے باقی ساری چیزیں ان کو پتا تھا نہ بازار کے اندر کوئی شخص یہ چٹ لگا تھا تھا کہ یہ انڈیا کی چیزیں ہیں سوائے ان پروڈکس کے جو سمگل ہو کے آتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں یہ لیگل ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد بھی سرداری کے زمانے میں بھی چلتی نوازشی کے زمانے میں بھی چلتی بیچ میں جب یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ سٹینڈ سٹل پلواما والا مسئلہ اس کے بعد سے یہ مسئلہ سٹینڈ سٹل ہوا ہے سی سی جو ہے بنیاد طور پر ایک سبورڈنیٹری باڈی ہے جس کا کام ہے مشورہ دینا آئین کہتا یہ ہے کہ کیابنٹ جو ہے وہ ڈسیئن کرتی ہے اور کیابنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی جوائنٹ رسپونسیبلٹی ہے ٹھیک ہے کسی ایک جو سپریم کورٹ میں جو رولنگ دی ہے جس کے بعد ہر چیز کیابنٹ میں جانا شروع ہوگی کہ آئین میں کوئی فیصلہ وزیر آزم انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتا سیئی ہے بالکل سیئی ہے تو اس لیے ساری چیزیں کیابنٹ میں جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ یہ سوچ لیا جائے یہ اختیہ کر لیا جائے کہ وزارت تجارت چاہتی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں تجویز گئی ہے نا سی ای سی میں اس کے چار وزیر بھی وزیر آزم ہے اور پھر جب وہ کیس ٹیبل ہوتا ہے کبینہ کے اندر کہ تجویز آتی ہے پھر کبینہ فیصلہ کرتی ہے اور وزیر آزم ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے جب تک بھارت یہ نہیں اور اس نے کہا نا منسٹر فنانس ہے ریونیر کمیونکیشن ہے لیکن اس میں اچھی بات جس کے کہتا ہے جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی مزاج جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ سے بے نیاز ہو کے گفتو کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو گن دی ہے نا اس میں کسی نے پوچھا کہ ٹریڈ کتنی ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے ایس ای سی سی کب کرے گی چل رہا ہے ٹماتر بھی منگوالو فرانہ بھی منگوالو ایک فائل بھی منگوالو فائل منسٹر او کامر سے فائل کی پرائی منسٹر اپرویو کی واپس ہو کے چلا گیا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹر دیا آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھا جا چلی ہے ہم اس چیز کے عادی نہیں ہو مظہب آپ خود دیکھیں کہ نوازچی صاحب ساری عرصہ جو ہیں وہ وزیر ہے دفاع کے بھی وزیر ہے اور اس کے خارجہ کے بھی وزیر ہے وہ خود ہی کرتے تھے اور یہ ایسے نہیں ہیں پاکستان نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بعض عوضے جو ہیں وہ پرائی منسٹر اپنے پاس رکھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پرائی منسٹر کے پاس اور تو عوضہ کوئی نہیں ہوتا جیسے وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے پاس دو عوضے ہمیشہ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ ہوم منسٹر ہوتا ہے کوئی ہوم منسٹر لکھایا تھا لیکن وہی لگانا شروع کر دیا دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے سن جی ایڈی کا منسٹر ہوتا ہے سن جی ایڈی جو ہے سرسلہ جنرل اینمیسٹریشن اس کے پاس رہے ہیں ورنہ تو وہ خالی کھولی وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا سرسلہ مطلب یہ ہے کہ ایک وائز تسین ہوا ہے اس کی وائز تسین کی دو تین وجوہات ہم میں ویسے بتاتا ہوں جب آپ انڈیا سے چینی خریدیں گے تو پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے پبلک کو سستی چینی بدینے کے لیے اقدامات کریں گے ملک کے اندر اور آپ کو اس بات کا دادا اور کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کتنا سٹوک ہے چینی کا اب آپ پورے پاکستان آج دسین سب سے بڑے ہوئے کہ آپ یہ تو دیکھو کہ پاکستان میں چینی ہے کارپٹ پڑی ہوئی اور پھر آپ دخیران دوز کپل بھی کریں گے ہونا کیا تھا جو کل بھی ہم نے کہا کہ وہ چینی انہوں نے مگوانی تھی یہ چینی جب مارکٹ میں آنی تھی تو ساروں نے ایک فائل کامرس میں سٹوک پار لے کر جانے تھی کہ جناب وہ چینی آگئی ہے ہمارے پر سرپرس پڑی ہے برازیل میں ضرورت ہے تو انہوں نے وہاں سے وہ ضرور پار دیا اور ہمارے لوگوں نے پہلا ایک کام کہا تھا خوان صاحب بھی بہت اچھی بات دیکھیں ڈالر آئے گے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم وہاں سے چینی خرید کے ڈالر بھیجتے یہاں کے ذخیران دوزوں کو ذخیران دوزی کرنے دیتے عوام کے پیسے عوام کو مہنگی چینی ملتی اور عوام جو ہے وہ اپنی محنت کی ہوئے ہوئے جو غریب پچارہ کسان ہوگا تھا وہ باہر بھیکیا تھا اسی طرح کباس جاتا کباس کا طالق ہے میں یہ دیکھ رہا تھا مدتوں سے کباس جامبر پاکستان میں آ رہی ہے دو چیزیں اگر عمران خانسی حکومت جو ہے سرسا ذہن استعمال کرے جو کہ بہت کم ہے اچھا واقعی ویسے ہی کہتا ہوں پاکستان کو دنیا کے بڑے بڑے معاشد میں شدان یہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ہم تمہیں ہاتھ باگے کہتے ہیں کہ پاکستان اس بارن ٹو بی این اگلکیچر کنٹری یہ ملک بنا ہی ذراعت کے لیے ہے اس کو ذراعت کے ساتھ سے آگے بڑھاؤ آپ دیکھیں نا اگر ہالنڈ جو ہے وہ ٹیولپس نکال دے اپنے تو اس کی ایکانومی ختم ہو جاتی ہے چوتھا بڑا ملک ہو جو دودھ پیدا کرنے والا اور اس کی ایکانومی میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو پانچمہ چھٹا بڑا ملک ہو بھیڑے پکڑیا پیدا کرنے والا اور اسٹریلیا اس سے آگے مارکیٹ کو لے کے جائے دنیا کا ساتھ میں چھٹے ساتھ میں نمبر کا سیب یہاں پر پیدا ہو اور اس کی ویکسنگ کی ضرورت نہ ہو میں باہر ایران میں تھا میں تھا بہت سارے لوگ جو تھے پاکستان کی سٹرس کے بارے میں آتے تھے سوان صاحب یہ خانتہ آپ کو سوچنا چاہیے اور بالکل نہیں سوچا جا رہا وہ کہتے ہیں جو عرب کا تاجر ہوتا ہے وہ بلوار آکے ہر ایک جگہ پہ نہیں جاتا کہ دیکھیں جی اس پودے میں کتنا جھاڑ ہے تو اس میں کتنا کیا کنوں لگی ہے دوسرے میں آپ کو گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا سٹور بنانے چاہیے جہاں گریڈنگ ہو کہ پانچ ڈالر والے کنوں یہ ہیں تین ڈالر والے یہ ہیں دو ڈالر والے یہ ہیں ایک ڈالر والے یہ ہیں وہ سوڈا کرے ہوئے لے جائے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کام تو پرائیوٹ سیکٹر پاکستان کی اکانومی کا دو چیزوں نے ستیناس کیا ایک ہم ٹریڈ کرے ہم نے ٹریڈر کو کاؤ کاؤ ہم نے انڈسٹری دبا کی اور یہ جو ہے نا اس طرح اس طرح سے کل پٹ آئی سی نہیں نہیں سستی ہے تو مغالو او بھر کسی مغالو سستی ہے تم اپنے سخیرہ دو اپنے دیکھو تو صحیح تمہارے پڑی کتنی ہو چینی ہے تمہیں ایک سو بیس ملے ہیں تمہیں ایک سو بیس ملو کے باہر لگاؤ ایک سو بیس کے عثمان صاحب چار سپائیل کڑے کر دے رہا اور اسے مزاری لے گا ہم نے دوریہ صاحب دیکھا کہ جس چیز کا وزریان صاحب نوٹس لیں اور جب ایکشن لینے کی بات کرتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے کام کیا ہو نہیں ہے مسئلہ اس اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب کا سب تک ہے خان صاحب کا ایک بات سامکو خان صاحب بینظیر اور نواز شیر کے بارے میں ایک فکرہ تھا یہ دونوں کو ملا کے اس نے کہا تھا ایک سنتی نہیں ہے اور ایک سمجھتا نہیں ہے یہ سنتے بھی نہیں ہے اور سمجھتے بھی نہیں بہت ساری چیزوں میں ان سے مختلف ہیں ان کے ساتھ ملا یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نہیں ان کے ساتھ تو نہ ملا زیادتی ہے ویسے چلی ناظرین یاں نیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان وجہ تنازہ حالیت انہوں میں کیا ہوا اس پر کریں گے